اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ لوگ خیگز ہیں میرا نام محمد حسن ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں فیزکس کے کون سا عبد محمد حسن یوٹیوب چینل سرن آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے کمبینیشن آف کیپیسیٹر یعنی کہ کیپیسیٹر کو جو ہے وہ آپ کیسے کمبائن کر سکیں سرن بیفور سٹارٹنگ آر ٹاپک سب سے پہلے ہم بات کریں کہ ہم یہ کمبینیشنز بناتے کیوں ہیں اور کیا بجا ہوتی ہے کیا ضرورت ہوتی جس کی بنا پہ ہم اس طرح کے سرکٹ بناتے ہیں سرن سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں لیٹس سپوز آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے تین کم ویلیو کے کیپیسیٹر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ایفیکٹیو یا ایکویلنٹ سرکٹ ہے اس میں آپ کو اس کی جو ہے وہ کیپیسیٹر زیادہ چاہیے انکریز چاہیے یا ڈیکریز چاہیے ایس پر یور ڈیمانڈ تو اس وجہ سے جو ہے ہم کیپیسیٹر کے یہ کمبینیشنز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم چارج کو سٹور کر کے جو ہے اس میں کیپیسیٹر کی مدد سے کیا کریں؟ ایلیکٹرکل انرجی جو ہے وہ سٹور کر سکیں اور اس کی کیپیسیٹی کو انکریز یا ڈیکریز کیا جا سکے ایسے ڈیزائنس کے ذریعے یا ایسے سرکٹ کے تریعے تو سروند there are two possible ways to combine a capacitor number one is there are two possible طرح آپ طرح ستونے سے برای طرف نمبر ویسی لیسی قیبس کے لیے and number two is parallel capacitor ہمارا آج کا topic جو ہم کریں گے وہ ہے ہمارے پاس series capacitor series capacitor کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم start کرتے ہیں with series capacitor series capacitor کو start کرتے میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ and تک جو ہے آپ kindly ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو سامنے تو سب سے پہلے series circuit draw کرتے ہیں کہ series circuit ہوتا کس طرح کا ہے تو اگر آپ کے پاس let's suppose یہ diagram ہے ہمارے پاس اور آپ کو پتا ہے سنڈ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی previous ویڈیو میں بھی electric circuit کے اندر symbol of capacitor جو ہے وہ بتایا تھا اس طریقے سے ہوتا ہے دو parallel lines ہیں یہ ہمارے پاس تین circuit ہیں تین capacitors ہیں جو کہ circuit میں attach ہیں اور یہ battery سے attach ہیں c1 c2 c3 ٹھیک ہے battery سے attach تو یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے series capsulator اب اس رون series capsulator کیا ہوتا ہے اس میں end to end joining ہوتی جیسے انسانی ہاتھ کی اگر chain بنائی جائے میرا ہاتھ اگر کسی اور member کو یہاں سے attach کر کے ہے left hand کسی اور member کو وہ آگے اس طرح سے chain چلتی رہا اور وہ آپس میں ایک close chain بن جائے تو ہمارے پاس بھی ایسے یہ دیکھیں اس کا ending point جو ہے next one کے starting point کے ساتھ اس کا ending point جو ہے next third one کے starting سے اور پھر یہ battery سے attach ہے تو we can say that such a combination in which the capacitors are joined end to end with each other تو such type of a capacitor is known as series capacitor تو اس کو اگر میں لیکھوں in series capacitor the capacitors in series capacitor they are joined end to end تو end to end joining کی گئی ہے ٹھیک ہے اب ہوتا گیا ہے series capacitor میں آپ کو بتائے current کے لیے یا charge کے لیے صرف ایک ہی conducting path ہوتا ہے ایک ہی رستہ ہوتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے ہمارے پاس سورا series capacitor میں charge یا current وہ same رہتا ہے اور voltage across each capacitor is divided کے لیے change ہو جاتی ہے تو وہ same نہیں رہتا پہلے لے لے گا پھر جو amount بچے گی وہ آپ کے پاس C2 اور C3 اس طریقے سے تو series capacitor کے circuit میں کیا چیز سیم رہتی ہے چار سیم رہتا ہے بھائی چار جیس بھائی سیم بکوز دی اونی ون کنڈکٹنگ پاتھ اور ڈیفرنٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس voltage کیونکہ ہر capacitor کے along جو ہے وہ voltage change ہوتی ہے تو in series capacitor in series capacitor charge Q is same which represent and charge by Q charge Q is same while potential is same sorry different as we know that from the formula of charge Q is equals to CV and we have to find the voltage across each to get the equivalent capacitance in series combination so as we know that V is equal to Q over C you got my point students so this is the formula to get the voltage okay so the total voltage across this whole circuit will be V equivalent is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on voltage at V1 is V1 is equal to Q over C1 yes and voltage at second capacitor will be Q over C2 and voltage at third capacitor will be Q over C3 and so on now plug in the values in this equation so we get what V equivalent we also put the value of V equivalent which is equal to V over Q E upon C E okay so put the values so Q equivalent over C equivalent students V1 की value put कर دیں Q over C1 plus Q over C2 plus Q over C3 and so on so taking Q common Q जब आप common ले 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 that is 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 and so on so this Q will be cancelled out with this so the formula will be 1 over C equivalent is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 and so on so this is the formula for equivalent capacitance for series circuit and it shows what it shows the reciprocal of equivalent capacitance is equal to the algebraic sum of reciprocal of individual capacitance capacitor so this equation shows what this equation shows that the total equivalent resistance is always equal to the individual capacitor means series capacitance mein aapko joh aapki equivalent capacitance yoh total capacitance se go decrease erson your name in there you use series combination so thus in series combination the total granddaughter of the individual capital capsidum is less than the value of individual اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب می چینل بیل آئیکن کو بھی پریس کیجے گا شکریہ شکریہ شکریہ